دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خوات من نبیین پاکوز محمد بنشاہ السلام علیکم کیسے ہیں جی بات کرتے ہیں جو پندرہ مئی یعنی بروساموار جو ایک گویا مار کا آغاز ہونے جا رہا ہے یا ایک بڑے مارک کا ایک نیا فیض ہے ایک طرف بندیال کی سرکردگی میں ایک تھگوں کا گروہ ہے جو اتفاق سے پاکستان پر قابض ہے ویسے یہ بات عجیب ہے اور بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں جو ججز ہیں ہائر کورٹس کے ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ میں وہ اکثر ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں ناتوں میں پروہی ہوئے ہیں یعنی وہ ایک دوسرے کے سمدھی ہیں کہیں وہ بھائی ہیں کہیں کزن ہیں کہیں یعنی اس ٹائپ کے رشتے ہیں تو وہ انشور کرتے ہیں کہ آگے جو نیچے سے آئیں irrespective of کے کوئی جو rules ہو سکتے ہیں یا کوئی ایک یعنی جو سیدھا سادھا سرات مستقیم ہے عدل حاصل کرنے یا انشور کرنے کو اس کو چھوڑ کر وہ نیپورٹیزم اقربہ پروری اور اپنے ٹرک پسندی کی بنیاد پر لوگوں کو آگے لاتے ہیں تاکہ ان کا مفادات کا تحفظ جو ہے وہ دوام حاصل کر سکے تو آپ موجودہ ججز جو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں ہیں یا جو immediate past میں آپ نے دیکھیں ان کے اکثر دیکھیں گے کہ وہ tentacles ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ سا جگہرہ رکھتے ہیں پنجابی کی ایک گویا کہاوت type ہے اس کا عادہ ایسا میں نے نہیں بیان کیا وہ آپ کہیں سے پوچھ لیں تو اسی طرح جنرلز بھی بہت سارے آپس میں related ہیں اور یہ بھی ایک جتہ داری کی قسم ہے ایک گویا اس ملک کو یعنی کنٹرول کرنے کا طریقہ اور پھر ایک اور سطح ہے کہ جنرل اور ججز آپس میں رشتہ دار ہیں لہذا یہ ایسا gut جوڑ ہے جو perpetuate ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو safe رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ یعنی کوئی بہت زیادہ آپ مثالیں نہیں دے سکتے کہ جو اس لیول کے ججز یا جنرلز ہیں ان کی کبھی accountability ان کا اتصاب ہوا ان سے پوچھا گیا ہو کہ آپ نے اس ملک کا کیوں کبارہ کیا تو باہر اس کی نئی جو series کی نئی جو phase ہے گویا نیا season ہے وہ پندرہ مئی کو شروع ہونے والا ہے وہ پہلوں کی ظاہر ہے extension ہی ہے اسی کا گویا تسلسل ہے کہ بندیال صاحب نامی thug جو اتفاق سے پاکستان پر مسلط ہے اور وہ پاکستان کی parliament کو ایروڈ کرنا چاہتا ہے پاکستان کے وہ گویا he is a constitution and to himself وہ لوی 14 جو فرانس کا تھا اس کے متعلق کہا جاتا ہے نہیں کسی نے پوچھا کہ what is this state ظاہر اس نے فرانسیسی میں کہا مجھے نہیں آتا تو اس نے کہا کہ I am this state یہی پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آئین کیا ہے بندیال صاحب ہیں سیاست کیا ہے بندیال صاحب ہیں عدل کس کا نام ہے بندیال کو کہتے ہیں ناچھا جی تو یعنی عدل سیاست انصاف آئین قانون وہ سب اپنے گویا اس کی مناپلی ہے اس پر وہ جب چاہے آئین کی کسی پروین کو بدل دے جب چاہے ایک نئی insert کر دے اور اس کا جو material اور direct beneficiary ہے وہ عمران خان نامی ایک ڈھگ ہے جو پاکستان پر مسلپ گویا پچھلے چار پانچ سار رہا اور خاص طور پر پچھلے گارہ اپنا دوزار گارہ سے آنورڈ بلکہ اس سے بھی پہلے اس کو ایک ڈیوتا بنا کر پیش کیا گیا اور جو ججز اور جنرلز تھے ظاہر ہے ان کا گٹ جوڑ تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ یعنی پاکستان پر جو اپنا کنٹرول ہے اس کو دوام بخشنے کے لئے اور اپنے پانچوں گھی میں رکھنے کے لئے اور سرکڑائی میں رکھنے کے لئے یہ ایک مورہ بہتر مورہ ہے تو اس نے اس ملک کو اتنا کھوکھلا کر دیا کہ وہ خود ان میں سے کئی جو ہیں وہ گویا پریشان ہونے لگے کہ اب کیا ظاہر ہے جب پلیٹی خالی ہو تو آپ بہت بھی بدماش ہوں تو اس میں سے کیا کھا سکتے ہیں تو بہرحال بات ظاہر ہے اس طرف چلی گی تو یہ جو پندرہ مئی کو یعنی ایک دہشتگرد گروہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے جو تھگش نیٹورک ہے جس کو ظاہر ہے بہت سارے جنرلز بھی گویا اس سامپ کو باقاعدہ دودھ پلا کر بڑا کرتے رہیں اور بہت سارے ججز بھی اس کا یعنی جو اس وقت سب سے بڑا منظر عام پر کھل کے جو پروٹیکٹر ہے وہ بندیال اینڈ کمپنی ہے یہ بندیال ہی کا کشمہ ہے زیادہ تر کہ اسلام ودہ ایکوڑ بھی گویا اس کی چاکری کرتا ہے عمران خان کی اور لاہور ایکوڑ بھی چاکری کرتا اور بندیال صاحب تو ایسے لگتے ہیں کہ جیسے کوئی عمران خان نیا نیا دولہ ہے اور وہ اس کے سسر ہیں تو اتنا یعنی اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اسے گویا بس گلے ہی لگانے والے تھے اپریشیٹ کرتے ہیں انہیں بڑی خوشی ہوئی ہے اس کو دیکھ کر عدالت میں تو بہرحال اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کے جو اس وقت ظاہر ہے ایک نیم جان حکومت ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جس کے ظاہر ہے مین کانسٹیچوئنٹ ویسے تو گیارہ بارہ تیرہ ہیں لیکن جو مین کانسٹیچوئنٹ ہیں وہ نون لیگ پیپلز پارٹی جمعیت علامہ اسلام تو ان کے قائدین ظاہر ہے آپ جانتے ہیں تو خاص طور پر فضل الرحمان کیونکہ پی ڈیم کے سربراہ ہیں اور ظاہر ہے انہیں جو بات کرنے کا بھی اس لیے کہ آتا ہے وہ سیاست کے گویا سرخیل ہیں اور اس کے رموز اور اسرار کو جانتے ہیں نہ صرف جانتے ہیں بلکہ سیاست کو باقاعدہ پاکستان کے مفاد میں اور اہل دین کے مفاد میں استعمال کرنے کا اور اس کو اس طرح سیاست کرنے کا گویا ایسا فان آتا ہے ایسا ڈھنگ آتا ہے کہ جس سے بصیرت ٹپکتی ہے ان کا بڑی یعنی آپ ظاہر ہے کریٹی سائز کر سکتے ہیں ان میں بہت سارے یعنی ایسے پوائنٹس ہوں گے جو ویک ہوں گے لیکن اس وقت یا اوورال ان کا وجود پاکستان میں اہل دین کے لیے اور دیندار لوگوں کے لیے اور دین کے لیے بہت عام ہے ورنہ آپ نے دیکھا کہ کیسے کیسے گماشتے پھرتے ہیں اور کیسے کیسے لوگوں کو یعنی گویا ان کو بے وقوف بنا کر اپنے کیا مطالب حاصل کرتے ہیں کہ اہل قادیان پیچھے ہیں اور فرڈ پر کچھ اور لوگ نظر آتے ہیں ظاہرے اور بھی بین الکوامی طاقتیں ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو اس وقت سب سے بڑا مؤثر مورہ ہے پاکستان دشمن طاقتوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کا نام بندیال ہے تو اس کو گویا سمجھ لیں کہ رسہ ڈالنے کے لیے جو جواب بن انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی پھر یہاں پہ دھر نہ دیں گے سپریم کورٹ کے باہر دیں گے تو وہ ورال پی ڈی ایم دے گا جس کی گویا ووکل نمائنگی جو ہے مولانا فضل الرحمان دامت برکات امالیہ فرما رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ٹائم ٹیسٹڈ ہیں وہ اجتماع اٹھا کر سکتے ہیں ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ منظم بھی ہیں اور ظاہر ہے یعنی گویا اچھی راہ یا سیدھی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ نون لی کے سپورٹ دبردست ہوگی اس میں مریم نواز آ رہی ہیں اور پیپلز پارٹی اگر پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ بھی اس میں دام در میں سکھن قدمے حصہ ڈالے گی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بندیال صاحب نے ایک دہشتگردی کو باقیدہ گلوری فائی کیا ہے دہشتگردی ایک گویا وہ سب سے بڑے پشتبان بند کر سامنے آئے ہیں کہ عمران خان نے جو بدقسمتی سے ہمارے ججز اور جنرلز نے ہی جس کے نیٹورک کو انسٹال کیا اس کو بڑا کیا اس کو سٹیٹ فائننسز پر قوم کے پیسوں سے اس کی اس تھگری کے نیٹورک کو بنایا پروان چڑھایا اس کو لوگوں کے یعنی گواہ ایک دو دہائیاں اس انداز سے پروپگنڈا کیا گیا کہ اس کو کاؤنٹر کرنے والا کوئی نہیں تھا ان کی زبانیں بند کر دی گئی تھی تو ظاہر ہے اس چیزوں کا ایک اثر ہونا تھا اور یہ جھوٹ ایسا تھا کہ جس کا جھوٹ بولنے والے شکار ہو گئے یعنی جھوٹ جو پھیلانا چاہ رہے تھے باجوا فیض حمید آصف غفور یا اس طرح کے اور جو بھی حضرات آپ جانتے ہیں ان کے ظاہر ہے آشیہ بردار ججز یعنی انہوں نے اتنا پروپگنڈا جھوٹا کیا اس شخص کی کوئی دیوتا بنا کر کہ ان کے اپنی بیغمات اپنے بچے اپنی بوہیں اپنی ساسیں جو ہیں وہ یا تو گمراہ ہو گئیں یا اس پروپگنڈے کا شکار ہو گئیں یا ویسے ہی وہ گویا اس طرح کی تقریب کاری کا ذہن رکھتے تھیں جو اب ایک اجدہ بن کر سامنے آیا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جو میڈیا بلٹس ہے بلٹس کریگ ہے یا یہ جو تماشا بنایا گیا ہے اس سے شاید اس کی پاپولیریٹی ظاہر ہوتی ہے یقین کریں یہ پاپولیریٹی نہیں ہے اگر پاپولیریٹی ہوتی تو جب رانہ سنا اللہ کو یا انتظامیوں کو ایک لیمیٹڈ حد تک فری ہینڈ تھا تو انہوں نے اس کو کاؤنٹر کیا یہ اسلامباد میں داخل بھی نہیں ہو سکے تھے لیکن پھر ان کی ریسکیو کے لیے بندیال اجاز الہیسن اور اس طرح کے جو تھگش ٹائپ یعنی جج نمار تھگز ہیں انہوں نے پروٹیکٹ کیا اور انتظامیوں کو روک دیا کہ ان کو نہ روکا جائے اس وقت پھر گویا ریہرسل کی گئی آگ وغیرہ لگانے کی اس طرح پھر لاہور میں جب وہ ریسٹ کرنے کا ایشو تھا تو اس وقت لاہورہی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ میدان میں آئے اور انہوں نے اس کی جو گرفتاریہ اس کو روک دیا اس آپریشن کو گویا نلیفائی کر دیا اس کو ایروڈ کر دیا اس کو بالکل ختم کروا دیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح اور مرٹیپر ٹائمز اس سڑکوں پر نکلنے کی کوشش کی کہ میں لانگ مارچ کروں گا یہ کروں گا وہ نہیں کر سکے اگر پاپولیریٹی ہوتی تو اس طرح ہوتی لیکن کچھ گروہوں کو جن کو پچھلے ایک سال سے خاص طور پر ٹریننگ فیض حمید کی سربراہی میں اور اس سے بھی پہلے یعنی دی گئی تھی کہ اس طرح تخریبکاری کرنی ہے تو ان کو یہ ہماری حکومت کی گویا جان بلب ہونا یا آپ ان کو لینی ایڈسی کہیں یا ان کی ایک بیڈ اسیسمنٹ کہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید لاشیں گرانا مناسب نہیں ہیں وہ ظاہر ہے مناسب بھی نہیں ہیں اس طرح کچھ جنرلز جو اس جھوٹ کا شکار تھے اور ان کی بیگمات ان کے گیت گاتے تھے تو اس وجہ سے اس کی بجائے بہکنی ہونے کے وہ سٹیٹ ایکسپینڈیچر پر یہ تخریبکار جو ہیں ان کو پالتا رہا ان کو ٹریننگ دیتا رہا فیض حمید اب بھی بڑی حد تک بیہائنڈ دی سین اس کو ایک مثال نے بنایا جائے باجوا اور اس کو جنہوں نے اس ملک کی گویا ٹانگیں جو ہیں وہ توڑ کے رکھ دی ہیں اس کی ریڈ کے ہڈی توڑ کے رکھ دی ہے تو ان لوگوں کے تعاون سے پچھلے ویسے تو آپ کہہ سکتے ہیں دس بارہ سال سے لیکن خاص طور پر پچھلے ایک سال سے جب سے ان کی حکومت گئی ہے انہوں نے باقعدہ اس کو منظم انداز سے پروان چڑھایا اور ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اس چیز کو کمپریہنڈ نہیں کر سکیں یا کیا بھی ہے تو ان میں شاید ان کے ہمدرد تھے جو بھی ہے اور پھر کچھ بزدلی یا ایک غلط ججمنٹ آپ کہہ لیں کہ دیکھیں لاہور والے پور کمانڈر انہوں نے اپنے ہاں خود آنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا اور خود زلیل اور رسوا ہوا اس سے کیا حاصل ہوا اس کے اس سے پاکستان کی ڈیفینس فورسز کو تذہیق کا نشانہ بنانے کا دنیا میں موقع ملا اور وہ شخص جو خود ہے کور کمانڈر اب وہ کیا مو دکھانے کے قابل ہے کہیں لیکن اگر اتنا فہم ہوتا یا یا حرکت ہی کیوں کرتا کہیں کوئی حمیت کا کوئی ایسا سلسلہ ہوتا تو بہرحال یہ ہے کہ جو مولانا ہے اور جو پی ڈی ایم ہے جو پیپل سپارٹی ہے ان کا اب پروگرام ہے کہ جو تھپڑ کا جواب تھپڑ سے اور ڈانگ سوٹے کا جواب ڈانگ سوٹے سے اور دھرنے کا جواب دھرنے سے کیونکہ گویا عدل کے پورے نظام پر قبضہ کر لیا گیا ہے اور وہ ایکسکلسٹیولی ایک گرو ایک داشتگرد تنظیم پی ٹی آئی اور اس کے سربراہ کے گویا خدمت میں ہر وقت مصروف ہے دچڈوں کے حساب سے بھیک جنبش کلم ان کے زمانتیں منظور کر لی جاتی ہیں جتنے بھی سنگین الزامات سامنے سامنے لوگوں کو ٹرکوں کے نیچے کچلا گیا عمران خان نے کچلا ٹرکوں سے پھینک کے ان کے موت کے گھاٹ اتارا گیا ان کو گولیاں مار کے مارا گیا لیکن کسی جج نے ان کا نہیں نوٹس لیا کوئی سوو موٹو نہیں کوئی بات ہی نہیں کوئی اف آئی آر تک اس وقت آپ کو پتا ہے کہ یعنی وہ جو خاتون صحافی ماری گئی اس کے ٹرک کے نیچے اور بھی اسی دور میں اسی پیریڈ میں جو وولانگ مارچ نام نے ہاتھ تھا ملٹیپل لوگوں کی جانے گئیں لیکن اس کا بال بھی بیکا نہ ہوا نہیں اس کو کسی نے آج تک پوچھا ہے تو اسی طرح یہ جو تعدہ ترین اپی سوڑ تھا اس میں وہ جو ایک تربیتی آفزہ گن رہے تھے ان میں کئی باقادہ پچھلے سے ہی دور سے ہی کہیں وہ دائشتگرد بھی آ رہے تھے ان کی اس خدمات لے گئیں اور کچھ تنصیبات کو بھی آپ کہہ لیں کچھ سنزیٹیو جو مقامات ان کو نشانہ بنایا گیا اس میں بڑی حد تک جہاں جہاں نشانہ بنے وہاں کچھ نہ کچھ تعاون ان کو ملا لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بہت ایسی بات نہیں تھی کہ اس کی کوئی ایک بڑی ایک اوٹ پورنگ تھی پاپولیریٹی کی یہ کوئی سیاہ اپنا سپونٹینیس ریسپانس تھا نہیں اس کے لئے باقادہ منظم انداز سے ٹریننگ دی گئی اس کے انتظامات کیے گئے اس کو فائنس کیا گیا دیکھیں تو پورے ملک کے وسائل ان کے پاس تھے سعوبوں کے وفا کے پھر وہاں سے نکلے تو جنوری کے میڈ تک خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے وسائل اور ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے تھے اور پھر اب تک بھی ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے تھے اور اب صرف گلگت بلتستان کے ہیں اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کمانڈر تک کیسے یعنی حضرات تھے جو ان کے پیچھے ہیں تو اب بھی کسی حد تک ایکسس ان کو کہیں نہ کہیں حاصل تھی تو اس کا جواب دینے کے لیے مولانا کی سرکرد کی میں پی ڈی ایم اور پیپل سپارڈی یعنی رولنگ الائنس جو ہے انہوں نے پروگرام بنایا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں دھر نہ دیں گے یعنی جو اہلے فکر لوگ ہیں جو اس ملک اس دہشتگردی اور فاشزم سے اور اس طرح کسی ایک شخص کا غلام جب عدل والے بن چکے ہیں اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو یقیناً اس میں پارٹیسیپیٹ کرنا چاہیے اب خدشہ یہ ہے کہ کیونکہ دہشتگردی اور دہشتگردوں کو خود سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سریاں بیٹھ کر ان کو اپریشیٹ کرتا ہے ان کو گلوری فائی کرتا ہے ان کو ویلکم کہتا ہے ان کو بلینکٹ یعنی ریلیف دیتا ہے اور دلواتا ہے ہائی کورٹ سے بھی دلواتا ہے تو اس صورت میں یہ ٹیمٹیشن ہو سکتی ہے کہ وہی اشر جو کور کمانڈر کا ہوا ہے کور کمانڈر ہاؤس کا یا جناہ ہاؤس کا ہوا ہے یا بعض اور جگہوں کا ہوا ہے تو اب دیکھتے ہیں سنا تو یہ ہے کہ اب بندیال صاحب منتر ترلے بھی کرتے ہیں لیکن یقین کریں یہ عمران خان سے بھی بڑا منافق آدمی ہے اور یعنی اس پر کوئی اعتبار کرنے والی بات نہیں ہے یہ اپنے ساتھی ججوں کوئی سامنے بات کہے کہ مکر جاتا ہے یعنی عمران خان کی طرح ہے بلکل یہ میز اتفاق نہیں ہے کہ اس کا پیروکار ہے بہرحال کہ اگرچہ یہ شنید ہے کہ اس کی طرف سے مولانا سے بھی روابط اور وہ جو جن کا آج بیان تھا کہ تقریب کاروں کو نہیں چھوڑا جائے گا وغیرہ وغیرہ آرمی چیف صاحب اور یعنی اس طرح مختلف کوارٹر سے روابط ہوئے ہیں بلکہ یہاں تک بھی شنید ہے وہاں ہیں ظاہر ہیں جن ایک سیس حاصلہ وہ یہ تصدیق تو کر سکتے ہیں کہ ریجسٹرار کی طرف سے انتظامیاں یا پولیس کو بھی کہا گیا کہ ہمیں سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے اور ظاہر ہے وہ اگر سیدھا سادھا انکار نہ بھی کریں گے تو لے تو لال تو ہو سکتا ہے اب اگر سیکیورٹی کے باوجود دشتگرد پہلے بھی ہو سکتے ہیں تو اب یہ تو گویا اس کا جواب ہے وہ کہتے ہیں کہ جو گالی کا آغاز کرتا ہے تو اس کے جواب میں جو گالی ملے گی وہ اس کا بھی وبال انیشییٹر پر ہے تو یہ کیوں کہ دشتگردی بندیال صاحب نے کرائی ہے یقین کریں یہ یعنی عمران خان نے نہیں کروای یعنی کروای تو اس نے بھی ہے لیکن اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ بندیال صاحب کا ہے اجاز الہسن کا ہے اور اس طرح کے جو سرگنے ہیں اور ان کا ہے عمران خان ایک مورہ ہے ظاہر ہے اسے اپنا بھی مفاد دید یہ بھی ٹرک پسند لوگ ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب کہیں یہ بھی جو وہاں پر ارتجاج ہوگا مظاہرین اگر وہ بھی کٹرول سے باہر ہو جائیں اور جس طرح کفینا مینہ بنجال صاحب پسند کرتے ہیں اسی کو ریپیٹ کر دیں کور کمانڈر آس والا سیس جو ہے وہ سپریم کورٹ پر کر دیں یا ججوں کے گھروں پر کر دیں جو ہم خال ججز ہیں تو پھر کیا بنیں گا تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ شو ڈاؤن ہے یہ گویا پکستان کی بقاہ کی اب جنگ ہے کہ کہیں ایک طرف گویا ایک یعنی خواہش ہے کہ میں اپنے دور میں ہی انتخابات کر رہا ہوں اپنی مرضی سے منپلیٹ کروں اور اپنے سجن کو اپنے مرشد کو اقتدار کے سنگاسن تک پہنچوں اور پھر اس کی برکات مزید حاصل کروں اور ایک طرف حکومتی اتحاد ہے کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم نے اس ٹھاک کی ذریعے نگرانی الیکشن نہیں کروانے اسی طرح یعنی آرمی چیف کو جس طرح خان صاحب للکارتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں اور ان کا صرف بقول شاباز شریف یہ ویل نون بات ہے کہ پرابلم یہی ہے کہ وہ یا تو کمر باجوے کی طرح فیض حمید کی طرح اس کا ٹول بنے اور وہ بننا نہیں چاہتا لہذا خان صاحب جو ہیں ان کو انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ان کی سپورٹ حاصل ہے یعنی اس کے کئی جہتے ہیں ظاہر ہے سی پیک چائنہ اور امریکہ کے تعلقات اور پھر وہاں پر جو امریکی گویا مور ہیں ویسٹن لوگوں کے کاؤنٹر کرنے کے لیے چائنہ کو یا پاکستان کے مفاد کو یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ جب ایک حدف حکومت حاصل کر لیتی ہے تو وہ ایک نئی گول پوسٹ مقرر کر دیتا اور سوان تو دیکھتے ہیں کہ بنجال صاحب کا حشر سلمان غنی جیسا ہوتا ہے یا سینیٹی پریویل کرتی ہے اور کوئی راہ و رسم ہو کے کہیں پر امن معاملہ برامد ہوتا ہے تو ہماری تو بہرحال یہی دعا ہے کہ اگرچہ خواہش یہ ہے کہ یعنی ٹھکوں سے نجات ملے جو عدل کی غلام گردشوں میں گھس گئے ہیں جو عدل کی مسنت پر بیٹھے ہیں لیکن اس کے ساتھ پر امن رہنے کی بھی ہماری دعا ہے خواہش ہے کہ مظاہرین پر امن رہیں اور وہ بندیال صاحب کا اور ان کے اسوسیئیٹس کا وہ حشر نہ کریں جو وہ کروانا چاہتے ہیں شاید اپنے ان کا کنڈکٹ ایسا ہی ہے تو اس کے علاوہ ایک اور نظم یعنی میرے پاس خاص طور پر ان سب کے حضرات کے لیے مولانا کے لیے اور بہت سارے لوگوں کے لیے ہماری بہت سارے پہلے بھی نظمیں ہیں ہمارا کبھی ویبسا اپنا جو فیس بک پیج ہے وہ دیکھیں وہاں پر بشمار آپ کو حالات حاضرہ اور ان شخصیات کے متعلق نظمیں اور ان مسائل کے متعلق شعر و شاعری ملے گی جو ایکسکلوسیولی میری اپنی ہے اس طرح جو کمیونٹی پیج ہے کرتے رہا کریں بہت یعنی وہاں پر بھی چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم دائم اور ترقی عطا کرتا رہے تو جیس شاید تونجی آپ بھی خوش رہے ہیں خدا حافظ